سامنے بیش کرتا ہوں امم المبینین سیدہ عائشہ تاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں بیان کرناتی ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان مبارک کا آخری اشرہ تاخر ہوتا تو خود بھی قیام اللہ علیہ وآلہ کی عبادات کے لیے اپنی کمر کو قس لیتے اور اپنے گھر والوں کی کمر کو بھی قسوا لیتے ان کو بھی تطریب دیتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری راق تلاوت میں اسکار میں دعاوں میں اور قیام میں بزار دیتے اور ہم بھی اسی طرح کیا کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہرہ راتوں میں اس انداز سے عبادات کیا کر دیتے اور ان تاہرہ راتوں میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ حکم العزت نے ایک رات ان تاہرہ راتوں میں ایسی لکھی ہے جسے ریلہ تل قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گویا کہ یہ آخری عشرے کی راتیں اور دن یہ پورے سال کے دنوں میں دن اور راتوں میں جو راتیں ہیں یہ سب سے عالی قیمتی افضل اور رتوے کے لحاظ سے عبادات کے لحاظ سے اللہ سے ارتجائے اور مناجات اور حاجات رکھنے کے لحاظ سے یہ سب سے عالی راتیں ہیں اس کے دن بھی سب سے عالی ہیں اور اس کی راتیں بھی سب سے عالی ہیں خوشی نصیبی کی بات ہے اللہ نے امیر تفیق دی ہے کہ امار ان تاہرہ راتوں میں سے پہلے پہلا انام اللہ کہا کہ امیر اللہ نے امام کی حالت میں امسان مبارک کا مہینہ دیا ہم اس میں روز رب کے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں راتوں کا قیام کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ وہ سارے عامار ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جہنم کو حرام کرا دیتا ہے اور اپنے بندوں کو جہنم سے ازادیاں دیتا ہے اور جنت و فردوس کا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ انام دیتا ہے یہ سارے وہ عامار ہیں پھر اس کے اندر یا اس سے بڑا بھی انام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آخری عشرے کی ہمیں توفیق دی آج پہلی رات ہے اللہ تعالی جانتے ہیں لیلت القدر ان راتوں میں کون سی رات ہو گیا اللہ ہماری بڑی خواہش اور چارت ہے ہم بڑے علم چائے ہوئے ہیں اللہ تمہار لارج کے ساتھ اللہ تجاہ کرتے ہیں اللہ ہمیں اس آخری عشرے کی تاہر راتوں میں اللہ جو لیلت القدر کی رات ہے وہ ہمارے نصیب میں فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہمارے سیدھوں کو کھٹک دے اور ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور ہمارے شروع کو بڑھا دے جس طرح بھی ہو ہم ان آخری اشرے کی تاک راتوں کو ضرور کچھ سے بان کریں اور ہمارے نصیب میں تو ان تاک راتوں میں سے رہیت تلکتر کی رات کو فرما دیں سامین مطلب آج آج ہم نے جو پارا نماز ترابی میں سیمات فرمایا ہے وہ پارا ہے سوہ پارا تئیس میں پارے کا آخری رکو ہے اور چوپیس میں پارا مکمل ہے اور اس سوہ پارے میں سورت سواب کا آخری حصہ ہے اور پھر اس کے بعد سورت زمر ہے پھر اس کے بعد سورت المومن ہے پھر اس کے بعد سورت حاقی سجدہ ہے یہ تمام سورتیں اس پارے کے دارتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک سورت ہی بلکہ قرآن سارے کا سارے نصیت ہے ان سورتوں میں ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت قاملہ کا تذکرہ کیا ہے اپنا کاروں کروایا ہے اور نافرمانوں کو جو سزائیں ملی ہیں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے وہ کرو جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جہاں سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوا پارا شروع ہوا نمازِ ترابی میں نمازِ شاہ میں وہ ہوا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنزِرٌ وَمَا مِنْ الْإِلَاهِ اِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ رُقَدَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَدْحَاطِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْقَفَّارِ قُلْ هُوَ نَبَرْنَعُزِيبُ اَن تُمْ عَنْهُمُ مُعَرِزُونَ یہ سورة سواد کے آیت نمبر 65 ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنی پانچ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے دو آیات میں اللہ تعالی نے پانچ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت پہلے فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنزِرٌ اے میرے محبوب سفرِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا تعالف کروائیے اِنَّمَا أَنَا مُنزِرٌ کہہ دیئے میں تو صرف جہنم سے درانے کے لیے آیا ہوں جہنم سے درانے کے لیے آیا ہوں وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْبَاعِدُ الْقَنْهَارُ اور کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک اللہ ہے کوئی الہ برحد معروض نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے إِلَّا اللَّهُ مگر ایک اللہ مگر اللہ ہے کوئی الْبَاعِدُ الْقَنْهَارُ جو اکیلہ اور تنہا ہے الْقَنْهَارُ پہُتْ سَبْتَسْتْ غُسْهِ وَالَا قَحَارُ وَالَا اگر اس کا ساتھا تحرمہ کریں تو پہُتْ زیادہ دبْتَبِ وَالَا ہے پہُتْ زیادہ دبْتَبِ وَالَا ہے اللَّهُ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو اپنے خوبیاں بیان کی ہیں دو چیزوں کا تعارض کروایا پہلی بار تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں بتایا ہے کہ میں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں تو یاد رکھئے ڈرانے کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو کافر ہیں نافرمان اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے کیوں گی ایمان والوں کے لیے کیا بار کرائیں ہیں خوشتنیاں دینے ماری ایمان والوں کے لیے کیا ہے خوشتنیاں دینے والے کس چیز کی خوشتنیاں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کو ناظر فرماتا ہے پراکات دیتا ہے انعامات دیتا ہے آسانیاں کرتا ہے مسئیبتوں سے آزمائشوں سے یہ اللہ بچاتا ہے ایک خوشتنیاں یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیم پڑتا ہے اور گلے سائے والی جنت نعمت والی جنت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات والی اور اقتدار والی جنت جو ہے اس کی خوشتنیاں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز کیا ہے اور بیجا ہے اور آپ نے یہ کام بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا درائیہ ہے نافرمان کو اور خوشتنیاں سنائی ہیں ایمان والوں کو اللہ ہمیں بھی ان کامیاب ایمان والوں نے شامل فرمالے اللہ ہمیں بھی پورا یقین ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تیری ذات پر بھی ہمیں پورا یقین ہے اللہ ہم کناہ گاروں کو بھی جنت الفردوس کا مہمان برانا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اس سماء و آتی و اللہ دو دو اللہ تعالیٰ کے تعارف یہ ہیں کہ اکیلا ہے اور دوسرا بہت دب دبے والا اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی دب دبے والا ہے آگے فرمائے رب اس سماء و آتی و اللہ تیسری بار تیسرا تعارف اللہ کا یہ کروایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وہ ماں بینا ہماں آسمان اوپر ہے نیچے زمین ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا یہ تیسری چیز یہ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ کی تعارف فرمائے آمام العزیز وہ پہلت غالب ہم چیز پر وہ غالب ہے اللہ و اللہ پھر آگے فرمایا الغفار وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اپنے بدوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان آیات میں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پانچ نشانیاں اور اپنے پانچ چیزوں کا پانچ صفات کا تذکرہ کیا ہے پہلی آیت میں دو صفات ہیں وہ آلوہ یہ تو وہ اکیلہ ہے ہر چیز کا اسے جوڑا بنایا دیکھر وہ خود اکیلہ ہے جوڑا صاحب دیکھو اللہ کی شان آنٹر صاحب ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ کیا ہے اکیلہ ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا القحار بڑے دب 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 بڑا ہے اس کے قہر اور اس کے عذاب اور اس کی پکر کے آگے کوئی نہیں ٹھائر سکتا ہے یہ اس کا تعرف ہے اس کی صفات ہیں اور آگے تو فرمایا رب السماوات واللہ دیوما بینہما تین صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بیان کی ہیں اور آخر پر کیا فرمایا پانچ بھی صفات کیا ہے وما بینہما العزیز الغفار وہ بہت غالب ہے غفار ہے معاف کرنے بڑا ہے اللہ اکبر نہ ہی تو اس کے ہاتھ میں قوت اور اقتدار ہے اور نہ ہی گناہوں کو بخشنے کا کسی اور پر اللہ نے اختیار کیا ہے اس لیے اقیلہ اور تنہا وہی ہے اختیار ہے اللہ اکبر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا انہا معبود بناتے ہیں نا ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں نہ تو وہ کسی چیز پر غالب ہیں کبھی ایک سے دوسرا رحمت چھین لیتا ہے کبھی کسی سے کوئی بادشاہ چھین لیتا ہے یہ دنیا کا نظام ہے جن کو تم بڑا مانتے ہو تم جن کے آگے جا کے جھوکتے ہو ان کی کوئی حصیت نہیں ہے اثر رحمت وہ ہے جو غالب ہے اور اس کے سامنے کسی کی جنب نہیں ہے کوئی اپنا فیصل الغفار پھر وہ اپنے بندوں پر رہاں بھی بنا کرتا ہے جب یہ غلطی کر کے اس کے سامنے واپس پرے گاتے ہیں اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور ندامت کا اظہار شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں الغفار پھر وہ پیشیلی ان سے چھہتا کہاں تو پہلے دیکھ کوئی فورا اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے کوئی آئے تو صحیح اس کے سامنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ستاسٹھ میں چاہتا ہے اور مشرقین اور منافقین یہ کہا کرتے تھے اگر آپ واقعی سچے نمی ہیں آپ کو پھر اللہ تعالیٰ سے تو یہاں تو قیامت برپا کرتے یا یہ سزا دیتے یا آسمان کو آنے اوپر گراتے یا زمین ہٹ جائے اس طرح کی بےہودہ اور بے چچیاں اور بے تکیاں لگایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دعا یا تلہوا نعباؤ نازی اے میرے محبوب سرورِ عالم آپ ان کو بتائیے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہے انتما مہم معریزون جس سے تم مو پھیرنے والے ہونا وہ بہت بڑی خبر ہے وہ بہت بڑی سچائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی گئی ہے وہ ایک رب کی طرف پتارتے ہیں اور جس چیز کا تم سوال کرتے ہو یہ مطلب یہ ہے کہ تم حقیقت سے مو پھیرے ہوئے ہو یاد رکھو یہ پہت بڑی حقیقت ہے یہ ایک وہ منظر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے یہ آیت نمبر 69 ہے اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان ہمیں اپنے صحابہ کو بتا کر ہم تک پہنچا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا سب سے کچھ مجلسوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اس یفتہ سیمون جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں جگڑتے ہیں میں تو نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے انسان اور اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی طریقی ہے کہ میں غیب نہیں جانتا میرا رب ہی جانتا ہے آسمانوں پر کیا فیصلے ہوتے ہیں آلہ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے فرشتوں کی جو مجلس سے لگتی ہیں میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں یہ کون جانتا ہے اللہ ہی جانتے ہیں فرد صرف یہ ہے جہاں پیرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے اور مجھے وحی کرتا ہے وہ مجھے کسی بات کی خبر ملتی ہے وغیرہ یاد رکھو ہی میں تو صرف گرانے والا ہوں واضح گرانے والا ہوں یہاں ایک رسول اللہ کی عدیس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑی مزہدار ایمان کو جلا بخشنے والی ہے دلوں کو سکون دینے والی ہے اور ایمان اور دل ان سے سمور میں آتا ہے ایمان بڑھتا ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس حدیث کو سمار فرماتے ہیں مجلسوں سے مراد آسمانوں پر فرشتوں کی جو مجلس ہے رہا یہ ہے جس مراد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اور جناب سیدنا حضرت معاز بن جبل صحابی رسول کا نام کیا ہے معاز بن جبل آج آپ کسی دارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی صحابہ انہی صحابی رضی اللہ تعالی کے نام پر اس مدرسے کا نام رکھا گیا ہے یہ شعبہ حفظ کا قرآن کی تعلیم کا تفہیم کا یہ ادارہ ہے تو جناب ربی صلی اللہ علیہ صلی اللہ بہت سارے قاری تھے جناب سیدنا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی قاب بن حضرت قاب رضی اللہ تعالی بھی قاری قرآن تھے اس طرح مخت اور صحابہ قاری قرآن مقبل قرآن کے حافظ بھی قاری بھی سیدنا معاز بن جبل اس نسبة سے نا یاد آگ کہ ہمارے دارے کا نام بھی معاز بن جبل الحمد اللہ اے اللہ کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ کے صحابہ کے نقشہ قدم پر چلنے کی تفیق ادا فرماتے ہیں یہ حدیث دیوزی میں بھی ہے اور صورت اور سوال کی تفسیر میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا بارک جب رضی اللہ عنہ کہتے ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم سے صبح کی نماز سے رکے رہی مطلب ہم مسجد میں آگے تھے آسان ہو گئی کیا باہر نکلاتی مطلب سورج تلو ہو جاتا سورج تلو ہو جاتا اتنی تین ہم مسجد میں پیٹھ کر اتظار کر رہے امام کی بات سچی بتانا اگر آج کل کائی صاحب میں اتنا لیٹ کر تو کیا کر مجھے دھگتا آپ نے ڈڈے پکڑ رہنے آسان قریب تھا کہ صورت کی ٹکی جو ہے وہ پہل بھی کر آتی نم فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتظار کر لے گئے اللہ اکبر پھر آپ جدی سے آئے نکلے اپنے گھر سے اور مسجد میں آئے نماز کی قامت کہیں گے اسے یہ پتہ چلا کہ جب تک امام قرآن دیکھ لیں اسے کہتا کہ نماز کی قامت نہیں کہنے دیں وہ لوگ فسار ڈالتے ہیں مساجد میں وہ اپنی مساجد کا امن برباد کرتے ہیں جو امام کے ذرا سے لیٹ ہونے پر وہ بھی باہر یا تو تکبیر شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلیں امام لیٹ اور جب اس کے کپڑے لباس کھانے پینے کی بات ہے لہے گا کوئی بات نہیں کوئی ضرور نہیں یہ امام بھی انسان ہے کوشت کوشت اور خون کا بنا ہوا ہے اس کی بھی بیوی بچے ہے اس کی ضروریات ہے اور نماز پر مقتدیوں پر علاقے والوں پر ذمہ داری ہے اس کی ضروریات کا برا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آئے پھر اقامت کہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے نماز پڑھائی اور اس میں اختصار سے کام روٹین سے ہٹ کر چھوٹی نماز پڑھائی اللہ وآلہ جب سلام پھیرا تو آواز کے ساتھ ہمیں فرمایا آپ اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے رہو یہ امام کو حق ہے وہ نماز کو کسی بات پر روکے تو نماز کو رکھنا چاہئے یہ نہیں سلام پھر یہ تو دور لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے صحابی سے اتنا آج جبر رضی اللہ تعالی میں کہتے ہیں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ نے کہ میں سنو سنو میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج صبح مجھے تم سے کس چیز نے رکھ رکھا ہے آج صبح میں جو لیٹ آیا ہوں تو کیوں رکھے رہا ہوں اللہ بک کہا میں رار کو اٹھا نماز تحجد کے لیے وضو کیا اور جتنی نماز بسمت میں تھی وہ پڑھی نماز میں مجھے نید آگئی اللہ بک پرادیس کے رفاظ کیا ہے نماز میں مجھے نید آگئی فنعز فی صلاتی نماز میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا نماز میں مجھے نید آگئی یہاں ہمارے بچے نماز کی اشاری نماز ہمیں ڈاٹر سوی ہوتے ڈاٹر صاحب کے ساتھ جو کھریا کھرم کھرم کھرے ہوتے ہیں میں سوی فجر کی نماز میں بھی آپ کے ساتھ بھی عذری ہوتا ہے جب سے یہ ادارہ بنائے یہاں نماز ہیں بچے تقریبا بڑھ کے چلے گیا وہ نماز وں نماز میں نید آگئی حتی میں بجل ہو گیا حتی میں بجل ہو گیا میں یہ آگ کوئی سنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا امان تعدہ آج دن بار بار ہو جائے گا اور آج قدرتی یہ آج پہلی تعدہ رات ہے اور آج ہمارا موضوع بڑھا اچھا ہے پہل بھی موضوع جاتا ہے یہ ساری کی ساری انشاءاللہ رزیز یہ اللہ رب رزیز قیام اللہ نے اس وقت کو لکھے کے ہمارے لئے اور رات کی شب داری میں اس کو شمار گیا جائے گا انشاءاللہ تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں خوجل ہو گیا تو اچانک میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھتا ہو کون فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں رب کو بہترین صورت میں دیکھتا ہو اس نے فرمایا اے محمد صلی اللہ رب بیداری جو آپ دیں پڑھیں درود صلی اللہ علیہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرما جو میرا نام درود لینا پڑھتا وہ بڑا بخیر ہے وہ بڑا بخیر اور جو درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالی دس رحمت ناظر فرماتا ہے دس قناعوں کو معاف فرماتا ہے اور فرشتے بھی اس پر دعا کرتے فرشتے جب درود پڑھتے اس کا مصدر یہ ہوتا ہے رحمت کی اللہ سے دعا کرتے تو مہت میں یہ چیزیں مر رہے ہیں اور ہمیشہ زندگی میں جہاں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ سنے تو درود شریف ضرور پڑھنا بھائی ہو بخیری سے کام نہیں لینا اگر میں آپ کو ایک علمی معلم اور ختیم کے والے میں کہو ساتھ بیٹھے ہوئے جانے تو فرق کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں رسول اللہ سے محمد کا وہ آخری حد تک ہمیں جانے چاہئے جس اسلام نے اجازت دی ہے اور اس میں ایک ہے جب بھی اُن کا نام سنیں تو کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو عزت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ سلام میں نے کہا آذر ہوں اے میرے رب میں آذر ہوں فرمایا مالا اعلا مالا اعلا ہم نے جو آیت اکریمہ پڑی ہے وہ یہ تھی اس کی تفسیر پڑھ گیا نبیس صلی اللہ نے فرمایا مالا اعلا یعنی فرشتوں کی مجلس میں کیا ہوتا میں تو نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کہتا ہے مالا اعلا کس چیز میں بحث کر رہے تھے میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے یہ بات تین دفعہ کہیں یہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے تی نے تین دفعہ جواب یہ کیا اللہ تو میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میرے کندے کے ترمیان رکھی ہوئی ہے اللہ اس نے اللہ رکھ رکھ نبی صلی اللہ علیہ سلام فرمارے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنی ہتھیلی میرے کندے کے ترمیان پر رکھی ہوئی ہے کندہ یہ اگر غلط ہے تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمات تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا یہاں تک کہ میں اس کے پوروں کی یہ جو پورے ہوتے ہیں جسے ہم پوٹے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی چیز روشن ہوگی اللہ تعالی نے یہاں ہاتھ رکھا تو میرے لئے ساری کائنات کیا ہوگی روشن ہوگی میں پہچان لی ہر چیز روشن ہوگی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا اللہ حکر پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ علیہ تعالی نے رسول اللہ سے کہا تو میں نے کہا حاضر ہوں اے میرے رب فرمایا مالہ آلہ کس چیز میں پہس کر رہے تھے یہ فرشن کس چیز میں پہس کر رہے تھے تو میں نے کہا کفارات کے بارے میں کفارات اور سادہ بولے گے تو کفارات کہہ رہی تھے اور عربی میں بولے گے تو کفارات اور ردو ایمان بڑھنے لگا ہے ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میرے بندوں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے واجلت قلوب ہم ان کے دل جو ہیں تہل جاتے ہیں وَعِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَا تُحُوزَادَ اُمْ اِمَانًا وَجَبْ قرآن کریم کیا آیات پڑھی جاتی ہے اُمْ کا ایمان اللہ پڑھا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مروف کفارات کیا ہے تو میں نے کہا پیدل چلکل جمعان کے ساتھ نماز کے لیے گروہ سے مسجد میں آنا اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا لیتا ہے کفارات کہتے ہیں گناہوں کا مٹنا گناہوں کا کفارات کفارات اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہا کفارات سے برات یہ ہے تیدل چل کر جمعان کے ساتھ نماز کے لیے جانا اللہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کرتا ہے مٹا دیتا ہے اور پھر آگے فرمایا نمازوں کے بار مسجدوں میں بیٹھنا آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کیا بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں کیا پڑھے دیا آپ نے نماز پڑھی ہے نماز کے بعد کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں میری ماں بہرے بیٹیاں مزور و خمتین وہ نماز عدا کر کے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں مسجدوں میں اور یہاں بیٹھنا یہ کوئی معمونی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کے وجہ سے تاک رات ہو آخری اشرا ہو شاہ پہ داری کی رات ہو تو پھر سمجھو اس پر سونے پہ سہاگہ راگ رہا ہے اللہ حبہ اللہ حبہ یہ دیکھو اللہ حبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کے بعد بسٹوں میں بیٹھنا اور تیسری بات کیا بیار فرمائی فرمایا ناپسندیدہ وقتوں میں وضو کرنا سردیوں میں آبی کا دل لے کرنا لیکن کہاں چل کے آ رہا ہے مسجد میں آ رہا چل کے کس لیے آ رہا ہے نماز باجبات پڑھنے کے لیے اور نماز کے بعد کہاں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں آنے سے پہلے ناپسندیدہ وقتوں میں اس نے خوضر کیا ٹھانڈ تھی بارش تھی مرمباری تھی کتر پڑھ رہا تھا اور ہونٹ ہونٹ سے چپک رہے تھے اور جسم میں سردی کی وجہ سے کمی اور کمزونی محسوس کر رہا تھا لیکن ایمان میں جو اشمارہ اور خوضر کی علیکہ نام رب کی محبت میں رضا میں وہ خوضر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر پھر فرمایا اس چیز میں پھر کفارہ کس چیز میں میں نے کہا اللہ تعالی کو میں نے جواب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے کہ میں نے کہا کھانا کھلانے میں اللہ اکبر دعا بھی بھوکھاو اور دوسروں کو کھانا کھلائے دوسروں کو کھانا کھلائے کسی ضرورت پند کو بھوکے کو مسافر کو کسی تالے میں یا کتنے بھی تالے میں لگ ہیں یہ سارے مسافر ہیں عمر السبیل یہ سارے کیا ہے مسافرات نے گھروں میں نہیں ہیں ان کے امیت پوئی لگنے ہی ہیں یہ سارے تالے میں لگ مسافر ہیں عمر السبیل ہیں ان کو کھانا کھلاتا ہے کسی مصافر کو کھانا ملاتا ہے کسی زفیر کو کھانا ملاتا ہے کسی بھوکے کو یقین کو مسئین کو ضرورت مند کو کھانا ملاتا ہے کسی ہمسائے کو کھانا ملاتا ہے اپنے رشتے دار کو غرابہ مساغین کو رشتے داروں کو قریبی رشتے داروں کو کھانا ملاتا ہے تو اس کا مطلب میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں مناہوں کو مٹا دیتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نرم کلام میں اللہ تعالیٰ نرم کلام ہر کسی سے جگڑتا نہیں ہے ہر کسی سے نراز نہیں ہوتا زبان سے کاریاں نہیں بھی کارتا نفرت کے کاریباتیں بھی کارتا لڑائی ہی لڑائی جب بھی بولے گا کفر پھوڑے گا یہ کام نہیں کرتا اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں سچا ہوں اس لیے میں اس طرح بھوڑا بھئی سچا ہوں لیکن سچ کا مطلب یہ تو نہیں کہ زبان کے ساتھ کیچیاں بات لو اور کارتے جاؤ لوگوں کو نہیں اور سچا ہے تو آرام سے نرمی سے برتباری سے کام دو محمد تمہاری سچائی بھی اس وقت لوگ نہیں مانے گے جب تم گصے میں ہوگی اور نرم بعد سے لوگ کو جھوٹ اپنی بات منا رہتے ہیں جھوٹ بھی لوگ منا رہتے ہیں نرم بعد سے تم سچے ہو تمہارے ذرم نرم بھی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم کلام سے اللہ تعالیٰ بناہوں کو مٹا دیتا ہے اور فرمایا رات کو نماز کے بارے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کا نماز تحجد کا ادا کرنا اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ بناہوں کو کفاران یعنی بناہوں کو مٹا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ میں نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ کیا کھانا کھلانے میں نرم کلام کرنے میں رات کے وقت نماز کو ادا کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا مانگے میرے محمود مانگا کیا مانتے ہیں اللہ اکبر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے یہ دعا کی اللہ انی اس intersection دعا کی اللہ انی اس peas روک فعل خیرات اللہ میں تجھ دعا کرتا ہوں ہر اچھے کام کرنے کی نیک کام کرنے کی فعل الخیرات نیک کام اچھے کام کرنے کی باتا اگل انکرات اور نافرمانی کو چھوڑنے کی وحب المساقین اے اللہ میں مسکینوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں وانتا اغفرانی و ترحمانی اے اللہ یہ کہ تم کجھے رواب فرما دے اور تم مجھ پر رحم فرما وَإِذَا آرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي اے اللہ جب تُو کسی قوم کو فترے میں داخل کرنے کا ارادہ کرے فتا وفنی اللہ فترے سے پہلے پہلے مجھے تو فوت کر دے میں تُسے یہ دعا کرتا ہوں فَمَا وَإِذَا سَرُكَ حُبَّةً اے اللہ میں تُسے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وَحُبَّةً اے اللہ میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تُو محبت کرتا ہے اللہ حُبَّةً وَحُبَّةً عَمَلِي يُقَرِّبُ إِلَيَّ حُبِّكَ اے اللہ میں ایسے عمل کا تُسے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تیری محبت حاصل ہوتی ہے يُقَرِّبُ إِلَيَّ جو تیرے پرخبہ ذریعہ بانتی ہے الہ حُبِّكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلُمْ إِنَّهَا حَبْقٌ فَتْرُسُوْهَا سُمَّةْ عَلَّقُوْهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا حق ہے اسے پڑو پھر اسی اچھی طرح سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ یہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیرمزید میں بھی ہے اور امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث اس حدیث کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور شیخ علمانی ناصلتین علمانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ ہے وہ مجلس مجلس اعلیٰ فرشکوں کی مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ باتیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زمین کو روشن کر کے آپ کے سینے مبارک کے درمیان اور گندے کے درمیان ہاتھ رکھے ٹھنڈک آپ کے سینے کو پہنچی ہے اور ساری کائران کو اللہ تعالی نے آپ علیہ وسلم کے لئے روشن کر دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ موجزات میں شامل ہے اور انبیاء کی خواب جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہی ہوتی ہے یہ بلکل سچی اور حد سچ اور حد پر بات کمی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جو فرشتے اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں وہ کیا تھی کہ جو حضور کر کے پیرے جائے مسجد میں آئے گا اللہ اس کے گناہوں کو واہ فرما دے گا وہ جو ساری حدیث میں نے بیان کی ہے تو پھر آئیے اس عمل کو یاد کر دی 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 اس دعا کو بھی یاد کر دی دی عمل بھی ایسے کرنا ہے اور دعا یہ ہے میں دعا پڑھ دیتا ہوں اس کو یاد کر دی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تجھ سے نیک خیر کے کاموں کا سوال کرتا ہوں ہم اللہ سے سوال کریں نا تم میرے سے جو بھی کام کروائے نا وہ خیر بڑا ہو تو کتنی خیر کی بات کتنی عزت اور احترام کی بات کتنی انسان کے آلہ اور فضل اور کرم کی بات ہے کہ میرا رب اسے توفیق دے تو کسی اچھے کام کی توفیق آپ نے دیکھا وقت بعض لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ انجھیں ڈاکس آلہ آپ کی طرح لوگ مشہور ہے کہ اس بندے نے کچھ کام جڑا کرنا ہے نا چنگا ہی کرتا ہے یہ عبد الرحمن صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کو ان کی بیوی کو صحیح دے کامل آج آتا فرمائے ان کے بچوں کو راحت دے ان کو راحت دے اللہ اکبر اللہ ان پر انعامات کرامات ناظر فرمائے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں اے باہی جنہیں ساڑھ کمٹے پہ گئے ہیں انشاءاللہ یہ کم ہو جائے یہ مصدیت آلہ صاحب ہیں جن کاموں میں یہ محارت رکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام میں آئیں گے تو کام ہمارا اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا محارت صاحب ہیں لوگ کہتے ہیں مشروع کر لو کوئی خیالتہ رستانی کلائے گا پرابنی بھی لگتے ہیں یہ میاں مستارک مسئول صاحب ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کچھ جانتے ہیں اسے مشروع کر لو تو بعض لوگوں کے متعلق ان کے آماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان باتوں کو آمکہ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے اللہم اکنی سرک فعل الخیرات ہے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں میں جب بھی کوئی کام کروں خیر کا کام کروں بتاگر منکرات اللہ تو مجھے توفیق دے میں نافرمانی کے سارے کام چھوڑ دوں اللہ بکر میں نافرمانی کے سارے کام چھوڑ دوں وحب المساکین اللہ مسکینوں کی تحبت عطا فرما مسکینوں سے نفرق نہیں کرنی جائیے مسکین ہونے میں ایک لغہ بکتا ہے مسکین ہونے میں میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے کنجرا مالا بھی ایک باپ تھا بڑا مالا بیٹوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا وہ بوتوں کو بھی پار رہا ہے دوتوں کو بھی پار رہا ہے سارے کپک ملے کی اس کے ذمہ داری کسی کو کوئی پروانی کا اٹھنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے گاڑیاں بے شمار ہر قسم کا معاملات ہے اور مسکینوں سے بڑی نفرت ہے منگل آگئے لڑا کامی ہے ہر کامی ہے بھی ہر کامی ہے بھی بہر ہے اور کے آپ میں کچھ بھی نہیں گا آپ خود مسکین پڑھ گئے ہیں خود مسکین پڑھ گئے ہیں لمحہ ہی لگا ہے نا تو وَحُرُبُ الْمَسَاقِين نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی محبت کا اللہ سے سوال کر دیتے جب میرے اور آپ کے آپ کا علیہ السلام اللہ سے محبت مان گئے ہیں مسکینوں کی اور مجھے اور آپ اس سے زیادہ ماننی چاہئے اس سے زیادہ مسکینوں سے مساقین سے محبت کرنی چاہئے یہ جو تروازوں پر آکے گھڑا گئی کرتے ہیں اس سے محبت نہیں کرنی چاہئے بات سمجھ رہے ہو فرق ملوم ہو رہا کریں ایک ہے روٹین کے مانگنے والے ہیں جن کی عادت یہ ہے در وار یہ ہے وہ شام کو نس ہزار کی مزدوری کرتے ہیں ہر بندے سے مانگ مانگ کر ہر بندے سے مانگ مانگ کر گھڑا گر ہیں ان کی مزدوری یہ ہے وہ کلامی یہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ لوگوں کا مال نہ حق جمع کر کے کھینچ کر باتل طریقے سے حاصل کر کے اپنے آگوں میں فی بطوری نالا اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ پا لیں جو ضرورت مانگ نہیں وہ لے رہا ہے تو سمجھوں کو جہنم کی آگ لے رہا ہے جو مساکین ہیں ان سے محبت کرنی چاہئے اور ان پر اپنا مال بھی سمجھ کرنا چاہئے ان کو کھلانا بھی چاہئے پلانا بھی چاہئے ان سے نفرت نہیں کرنے چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کہا وَأَنْتَ عَقْفِرَ عَلِي وَعْدَ رَحْمَانِي اللہٰ تُو مجھے محب فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ عَقْفِرَ عَلِي اللہٰ تُو مجھے بخش دے محب فرما دے اللہ تُو ہم سب کو بھی محب فرما دے ہم آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نقشہ کتب پر چل کر آپ سے بھی اللہ آپ سے معافی مل دے اللہ ہم سب یہاں کترے بھی موجود ہیں جباہ ہے یہاں نیچے ہیں اللہ چھوٹے چھوٹے تیرے بندوں کے چھوٹے چھوٹے بیٹے اور پیٹیاں ہیں اللہ اللہ ہم سب کو مدن معاف فرما دے وَأَنْتَ عَلَي اللہ تُو ہم بردہ ہم نظر فرما دے جو اللہ کی سزاؤں سے بچ جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے اسے نیم کو سے نوازے سب جو اس پر اللہ نے رحم کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَدْتَ عَلَي اللہ کسی بھی قوم کو فترے میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تُو راضی کیا ہے کسی قوم پر کوئی عذاب آنے والا ہے مجھے اس عذاب سے پہلے پہلے خود دے تو آج ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کریں اللہ اگر ایسی بستی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اگر تیری نراضتی کی وجہ سے سب پر کوئی عذاب آ رہا رہا ہے کسی فترے میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو کسی فترے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اللہ اس فترے سے پہلے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا وہ فترہ ممکن ایسا ہو جو ہمارا ایمان ہی پیگار دے ہمارا سب کچھ دبا ہو کر رات کر دے ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں کچھ سے بہتر نہیں ہے اللہ سے دعا کر لے اللہ فترے سے پہلے ہمیں اپنے پاس دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے وآسانوں کا حبہ کا اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحبہ میں یوں حبوں کا اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں وحبہ عمالیوں قرب ہوئی نہیں اللہ حبی کا اے اللہ ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کے ذریعے تیرا قرب اور تیری محبت اور تیری نزا اور تیری نزا حاصل ہوگی اللہ ایسے قرب کا سوال کرتا ہوں محبت کا سوال کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا حَبْقُن فَدْرُسْلُوْهَا سُمَّتْ عَلَّهُوْهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بار بالکل سچ ہے دیکھی کہاں تھی خواب میں کہاں دیکھی تھی خواب میں اللہ تعالیٰ سے ہم قرار ہوئے اور پھر لیٹ آئے نماز پڑھانے کے لیے نماز پڑھانے کے فرم بار اپنے صحابہ کو پٹھا لیا بٹھا کر یہ سارا واقعہ ان کو سنایا یہ ساری حدیث ان کو سنائی اور پھر آخر پہ کیا کہا کہاں اے میرے صحابہ سننا اے افرمایا اِنَّا حَبْقُن فَدْرُسْلُوْهَا یہ باتیں ساری کی ساری سچ اور حق پر مقنی ہیں خواب دیکھی تو سونے کی عالت میں تھی اور آپ بیان کب کہا لیا جب پیدار ہے نماز پڑھنے کے بعد کہاں اے میرے صحابہ اِنَّا حَبْقُن فَدْرُسْلُوْهَا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اچھی طرح پڑو اور اسے اچھی طرح یاد کر لو سیکھ لو سیکھا لو اللہ اکبر میرا خیال بس کر دی عالی نہیں کافی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دعاوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ امی تو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں اللہ ہر چیز سے بڑھ کر تیری محبت ہے اللہ امی تو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں اے اللہ میں ایسے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے تیری محبت ملتی ہے تیری رضا ملتی ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے تو محبت کر رہا ہے وہ کون ہیں انبیاء صالحین اور تمام انسانوں کے سرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت عراب کے اصحاب اے اللہ ہمیں ان کی محبت بھی سچی محبت عطا فرمائے کبھی بھی زندگی میں ہمیں اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے نبی کے صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض پیتا نہ ہوتے دینا اے اللہ ہمیں ان کے بغض سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہم ہر کس ان کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں اپنے نبی کی نافرمانی کرنے کی ہمیں تفیق نہ دینا